اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مطلب اگر فلو چارٹ پہلے سے موجود ہو تو تیز افتاری کے ساتھ مسئلے کے حل کو سمجھا جا سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے فلو چارٹ بنانا نہیں ہے فلو چارٹ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو آپ لوگوں کو جو سولیوشن ہے وہ تیار کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ سولیوشن کا جو پلان ہے یا سولیوشن کی جو ڈسکرپشن ہے تفصیل ہے وہ آپ کے پاس پہلے سے فلو چارٹ کی شکل میں موجود ہوگی تو آپ آپ آسانی سے اور جلدی اس پروبلم کو سول کر سکتے ہیں ثرد پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ it is more effective to visualize the solution graphically than a text بنیزبت تحریر کے graph کی شکل میں حل کو سمجھنا یا ظاہر کرنا زیادہ محصر ہوتا ہے وہ کہہ رہے کہ حل اگر آپ لوگ بجائے اس کے کے text کی فارم میں لکھیں steps جتنے بھی solution کو achieve کرنے کے لیے چاہیے وہ آپ wording کے اندر words کے اندر کسی statement کی شکل میں لکھنے کی بجائے اگر آپ اس کی diagram بنا لیتے ہیں pictures بنا لیتے ہیں تو وہ آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے کیونکہ آگے جا کے آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہر ایک step کے لیے اگر آپ input لے رہے ہیں تو algorithm کے اندر ہم لوگ نے input کا ایک keyword use کیا تھا تو flow chart کے اندر input لینے کے لیے ایک specific symbol use ہوگا تو جب بھی کوئی user دیکھے گا کہ وہ والا symbol use ہو ہے تو اس کو آسانی سے پتا چاہ جائے گا کہ یہاں پہ کوئی نہ بھی چیز input لی جا رہی ہے اس کے اندر جتنے variables جتنے بھی words لکھے گئے ہوں گے وہ کسی نہ کسی value کو ظاہر کرے ہوں گے کہ آپ نے یہ value user سے مانگ نی ہے اس کے بعد next point آتا ہے کہ graphical representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not graph کی شکل میں نمائندگی مسئلے کے حل مسئلے کے حل کی درستگی کو جانچنے کے لیے بھی محصر ہے جیسے کھل ہم لوگوں نے example کے اندر دیکھا تھا کہ for example lamp ہمارا خراب ہوا ہے اور مسئلہ اس کا یہ تھا کہ آپ نے سوچی نہیں لگایا ہوا تھا اس کا تو flow chart کی مدد سے آپ کو آسانی سے پتا چاہ جائے گا کہ اگر آپ نے اس کا solution یہ دیا کہ اس کا bulb ہو سکتا ہے خراب ہو bulb change کرو تو آپ کا lamp ٹھیک ہو جائے گا تو جب آپ لوگوں نے flow chart بنایا ہوگا تو آپ کو پہلے step کے اندر ہی پتا چاہ جائے گا کہ جو آپ نے solution دیا ہے bulb کو replace کرنا وہ solution آپ کا غلط ہے صحیح solution وہیں سے آپ کو پھر آپ جو اپنا mind لے رہا کے آپ دیکھ لوگے کہ اس طرح سے آپ اس کا کوئی دوسرا possible solution نکال سکتے اور یہ ایک محصر بھی ہوگا اور آسان بھی ہوگا it is also a good way to communicate the solution of a problem to other people مسئلے کے حل کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی ایک اچھا طریقہ ہے اگر آپ کو solution جو آپ نے plan کیا یا solution جو آپ لوگوں نے suggest کیا وہ اگر آپ لوگوں نے دوسرے لوگوں تک پہنچانے تو flow charge کی مدد سے اس کا communication کافی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے کیونکہ بجائے اس کے آپ بول کے اس کو ایک ایک word کا ایک ایک line کا مطلب سمجھائیں آپ اس کو ایک picture دکھا دیں گے وہ picture کی مدد سے کافی آسانی سے سمجھ بھی لے گا اور اگر کوئی بات اس کو سمجھ نہیں آتی تو آپ لوگوں کے لیے بھی سمجھانا کافی آسان ہو جائے گا یہ بیٹا آج کا آپ لوگوں کا topic تھا کافی آسان تھا سمپل سا تھا تو بک سے چونکہ ابھی اردو ویڈیو والوں کی بک نہیں آئی تو بیٹا جو یہ points آپ کو ویڈیو کے اندر دکھائے جا رہے ہیں یہیں سے دیکھ دیکھ کے اپنی ہمپک والی copy میں اس کو نوٹ کرتے جائیں اور انگلیش ویڈیو والے بھی بیٹا کوشش کیا کریں جب ویڈیو کے دوران میں بول رہا ہوتا ہوں اس کو سمجھ کے اپنی wording میں لکھا کریں آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آجئے اور آپ کو لکھنا بھی آجئے کیونکہ بیٹا سیلف رائٹنگ بورڈ کے ویپروں کے اندر کافی ہلپ پھول ہوتی ہے تو بک سے اس کو اپنی دکھا جائیں بک سے یہ بیٹا topic ہے complete یہ جتنا ہے پیرا گر آپ کی شکل میں لکھا ہوئے میں نے اس کو points کی فارم میں convert کر دیا اور آپ کو سمجھا بھی دیا تو اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ ہی ہو تو آپ لوگ question کر کے میں وہ بات پوچھ سکتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا issue ہے یا جت پورے topic ہی بھی اگر سمجھ گئے ہی تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو وہ دوبارہ topic پڑھا دیا جائے گا اور اگر کسی کا کوئی چھوٹا موٹا کوئسی آنا تو وہ بھی ضرور پوچھیں اس کو clear کریں تو ٹھیک ہے بیٹا اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ پس موسیقی